اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ڈاکٹر رمجد علی مشہدی سبز فاری جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رمضان ٹرانس میشن کو لے کر چل رہے ہیں لیکن درمیان میں کچھ نحس اور سہت سہد تواریخ آئیں جیسا کہ شرف زہرہ آیا جیسا کہ مشتری اور زہرہ کی تدلیس آئی اور چاند گرہن آیا اور پھر سورج گرہن شرف شمس اور شرف زہرہ کی ساتھیں آئیں تو ہم نے اپنی رمضان ٹرانس میشن کو روکتے ہوئے ان خاص اوقات کی اسٹرالوجی کے اندر خاص اوقات کی بڑی خاص اہمیت ہوتی ہے ان میں نحس اوقات بھی ہوتے ہیں اور نیک اور ساتھ تواریخ بھی ہوتی ہیں تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ دو ہزار چوبیس کا جو پہلا شمسی گرہن ہے جسے سورج گرہن بھی کہتے ہیں اس کے اوپر مشتمل ہے آج ہم بات کر رہے ہیں سال دو ہزار چوبیس کے پہلے سورج گرہن کی یہ گرہن آٹھ اپریل کے وقت آٹھ اپریل رات کے وقت آٹھ بج کر بیالیس منٹ اور سات سیکنڈ پر شروع ہوگا اسی طریقے سے یہ گرہن برج ہمل کے سترہ درجے اور چوالیس دکیقے پر لگے گا اور اس کا جو اروج ہے وہ ہوگا یارہ بج کر سترہ منٹ اور تیرہ سیکنڈ پر اور اس کا اختتام ہوگا ایک بج کر باون منٹ اور چودہ سیکنڈ پر یہ آٹھ اور نو اپریل کی درمیانی شب کو لگے گا پانچ گھنٹے دس منٹ اور سات سیکنڈ کا یہ ٹوٹل گرہن ہوگا یہ تو ہیں اس سال کے گرہن کا جو ٹائم ڈوریشن ہے یہ یہ پانچ گھنٹے دس منٹ اور سات سیکنڈ کا ایک مکمل سورج گرہن لگنے والا ہے اور یہ روان سال دو ہزار چوبیس کا پہلا سورج گرہن کہلائے گا اور اس کے جو اوقات کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے احتیاط کی دیکھیں سورج گرہن ہماری گلیکسی کے اندر سورج ایک ہی ہے ہمارے پورے نظام شمسی کے اندر چاند بھی ایک ہی ہے خواہ یہ ہمارے ملک میں نظر آئے خواہ ہمارے ملک میں یہ نظر نہ آئے لیکن سورج اور چاند چونکہ پوری گلیکسی میں صرف ایک ہی ہوتا ہے لہٰذا اس کے گرہن کے اثرات پوری ہماری گلیکسی پر اور پورے کے پورے بارہ زورڈک سائن کے اوپر بارہ بروج کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں عام طور پر ہر انسان کے پدہشی زائچہ کے اندر سورج گرن کے اثرات لازمی طور پر ہوتے ہیں اور عموماً سورج گرن کے اثرات زیادہ طور پر منفی دیکھے جاتے ہیں عام طور پر جو سورج گرن ہوتا ہے یہ اچانک سے کسی بھی چیز کی معیت کو تبدیل کر دیتا ہے مثال کے طور پر یہ اچانک سے موسموں میں تبدیلی لاتا ہے اچانک سے حالات اور واقعات میں انسان کے مزاجوں میں تبدیلی لاتا ہے اور عجیب سی ویبریشنز پیدا کرتا ہے جو کہ نیگٹیویٹی کو بڑھاتی ہیں یہ گرن سب سے زیادہ برج سکورپین برج اقرب سنبلہ ہوت اور ٹورس سور والوں کو یہ وہ چار برج ہیں جن پر سب سے زیادہ یہ سورج گرن اثر انداز ہوگا اور اس سورج گرن کا جو زیادہ تاثر ہے وہ سکورپین پر زیادہ ہوگا اور اب ہم بات کرتے ہیں اس سورج گرن کے احتیاطی تدابیر کی اس کی سب سے بڑی احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے جیسے منصوب ہیں نماز آیت جسے نماز قصوف اور نماز قصوف سورج یا چاند گرن کی نماز بھی کہا جاتا ہے آپ اس کا احتمام کریں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ اس چیز کا کہتے ہیں کہ سورج گرن سے کچھ نہیں ہوتا بھئی سورج گرن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور سورج گرن کے وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر نماز قصوف اور نماز قصوف کا احتمام فرمایا تھا تو ہمیں چاہیے کہ ہم لازمی طور پر اس کے نیگٹیو اثرات سے بچنے کے لیے لازمی طور پر احتیاطی تدابیر کریں آخر میں میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا صدقہ ہے وہ کیا ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ ایک کلو مکس اناج لے لیں ایک کلو مکس اناج ایک کلو مکس اناج لے کے آپ نے کبرستان میں حشرات الارض کو ڈال دیں اچھا ایک کلو میں نے کوئی شرعہ نہیں مقرر کی اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے اس کے دامن میں وسط ہے تو اپنے وزن کو کرے اور جتنا اس کا وزن بنتا ہے اپنے وزن کے اعتبار سے اناج لے اور جو انا غربہ میں بانٹ دے دریا یا سمندر میں پھینک دے مچھلیوں کو ڈال دے حشرات الارض کو ڈال دے یا فیضائی مخلوق یا اڑنے والے پرندے ہیں آپ ان کو بھی ڈال سکتے ہیں آخر میں اب بات کرتا چلوں سرما سال دوہزار چوبیس کے سورج گرن کا جو ورد خاص ہے وہ کیا ہے دیکھیں جو سورج گرن ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو سورج گرن ہوتا ہے اس کے کوئی نیگٹیوٹی کے اثرات نہیں ہوتے اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے یہ ایسے توہمات پھیلائی گئی ہیں میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو جو ورد اور وظیفے پیش کروں وہ مسنون ہو اور آپ کو مضبوط حوالہ جات دینے کی میں کوشش کرتا ہوں یہ حدیث پاک ہے باقاعدہ طور پر اور زخیرہ احادیث کی کتب میں ہمیں بے شمار موقعوں پر ایسی چیزیں میں ملتی ہیں جو لوگ درس نظامی پڑھے ہیں دورہ حدیث کی ہیں جنہوں نے ان دفتر کو کھنگالہ ہے زخیرہ احادیث پر ریسرچ کی ہے وہ با خوبی اس چیز کو جانتے ہیں کہ اللہ کی نبی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں ان کا ایک بیٹا تھا تو ان کی وفات ہوئی جب ان کی وفات ہوئی تو اچانک سے گرن لگ گیا تو لوگوں نے سوچا کہ یہ گرن شاید حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے لگا ہے تو اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سورج اور چاند گرن کا تعلق کسی کی زندگی اور موت سے نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کے بعد اللہ کے نبی نے نماز کا احتمام کیا اور اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بلند قرآن فرمائی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے کھڑے گھرنے لگ گئے یعنی بلند آپ نے یعنی لمبی سورہ بقرہ کو پڑھا آپ نے جو کہ قرآن کریم کی سب سے طویل ترین سورت مانی جاتی ہے اور اس وقت تک اس نماز کو پڑھایا گیا کہ جب تک کہ سورج گرن یا چاند گرن یا جو وہ گرن تھا وہ اس کا ٹائم دوریشن ختم نہیں ہوا میرا آپ سے ایک سوال ہے ان تمام لوگوں سے سوال ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سورج اور چاند گرن کی کوئی نحوست نہیں ہوتی اگر اس کے نحس اثرات نہیں ہیں ایزا اسٹرالوجی اس کو چھوڑ دیں آپ علم فلکیات کو علم نجوم کو علم جفر کو ان کلیات کو آپ نہ مانیں لیکن سائنس بھی آج ماننے لگ گئی ہے کہ اس وقت زمین کے اوپر نیگٹیو انرجیوں کا آواہن آتا ہے نیگٹیو انرجیز آتی ہیں اور وہ نیگٹیو انرجیز انسان کے جسم میں انسان کے مزاجوں میں انجیکٹ ہوتی ہیں اور پھر وہ سال بھر تک یا اگلے آنے والے گرن تک انسان کے مزاج اور ان کی طبیعتوں پر اثر انداز رہتی ہیں تو لازمی طور پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کے موقعوں پر باقاعدہ طور پر نماز آیت نماز قصوف اور نماز خصوف کا احتمام فرمایا تو پیئیں گے حضر مشلم ہمیں چاہیے کہ ان کا طریقہ ہمارے علیہ سنت اور حجت ہے تو ان کو اپناتے ہوئے ہم بھی اس وقت میں صدقہ خیرات دیں صدقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مکس اجناس دے سکتے ہیں دو کلو چاول ٹوٹا دو کلو سوجی اور دو کلو چینی ملا کے ان کو مکس کیجئے اور اپنے ہاتھ سے حشرات دو لاز کو قبرستان میں درختوں پی جڑوں کے نیچے آپ پھینک سکتے ہیں یا کسی غریب مستحق کو دے سکتے ہیں اور بیسٹ جو صدقہ ہے یہ زیادہ جو اثر کر رہا ہے وہ چونکہ یہ ایریز اور سکورپین پر اثر انداز ہو رہا ہے تو سکورپین اور ایریز والے لازمی طور پر اس سے متاثر ہوں گے اب جب میں نے ان کا پدہشی ذائچہ دیکھا تو پدہشی چارٹ کے اعتبار سے سکورپین پر یہ ان کے خفیہ دشمنوں کو بڑھا سکتا ہے ان کے خفیہ دشمن ان کے خلاف کوئی قرستانی کر سکتے ہیں ان کے خلاف کوئی سادش ہو سکتی ہے وہ نظر بد اور حسد اور نیگٹیویڈی کا ان کے اوپر اثرات ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی صیحت خراب ہو سکتی ہے صیحت میں ان کے میدے کے مسائل لازمی طور پر ان کو بیش آ سکتے ہیں اسی طریقے سے سکورپین ملازم پیش آفرات کی جوب چھوٹنے کے اثرات ہو سکتے ہیں ان کے مزاج میں ایک عجیب سی تنگی اور استراب اور شدد کی بیچینی پائی جا سکتی ہے تو آپ اپنے تمام تر خفیہ دشمنوں کے لئے یہ میں سکورپین ایریز سوری سکورپین کے لئے برج اقرب کے لئے خاص طور پر ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ تین سو تیرہ بار اس وظیفے کو پڑھیں اللہم اینہ نجعلوکا فینہورہم ونعوز بکمین شرورہم اور آیت استغفار پڑھیں اور آیات کرسی کی آخری آیت کو پڑھیں تاکہ آپ کسی بھی نظر اور حسد سے دور رہ سکیں کیونکہ اس وقت میں لازمی طور پر 95% چانسز ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی سادش کی جائے آپ کے خلاف نظرِ بد، جادو، حسیب اور اس طرح کی چیزیں آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں اس کے کوئی شواہد ہیں زائچے کے اندر اور ویسے بھی کوئی بھی جو گرن ہوتا ہے وہ عام طور پر تمام ترزوڑک سائن پر اپنے ضرور اثرات چھوڑتا ہے تو تمام کے لئے میں نے ایک جرنل سجکہ بتایا اور سب کے لئے فورال ایک میں وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یا اللہ ہو یا آہد ہو یا اول ہو یہ وہ اسم آزم ہے جن میں نکتہ نہیں ہے اور یہ حروف سوامت سے منصوب ہیں اور چونکہ حروف سوامت کا تعلق سورج اور چاند گرن سے ہے تو آپ لازمی طور پر ان کو پڑھیں اور آیتِ استغفار وستغفر اللہ ان اللہ وفور الرحیم سورہ مضمل کی آخری آیت کو تین سو تیرہ بار پڑھیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمائے رمضان المبارک میں آنے والے اس شمسی سورج گرن سے اللہ آپ کو مجھے اور من جملہ ہماری پوری ہمارے سٹاف کو ہمارے ادارے کو میرے تمام تر کوربار و فقہ مخلصین محببین کو بالخصوص ساری امتِ محمدیہ کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں بہت شکریہ السلام علیکم